اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سٹوڈنٹس کار رہے ہوں گے یہ ٹوپک اس میں لازمی کنسیڈر کیا جاتا ہے اچھا جی آج لازٹ ٹائم جو لیکچر ہم نے دلیور کیا تھا اس سے آگے چلتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو طرح کی بکس ہو سکتی ہیں ایک آپ کے پاس ہوتی ہے جی کیش بک جو کہ کسٹمر مینٹین کرتا ہے اون دا درہ اینڈ آپ کے پاس ہوتی ہے جی پاس بک جو کہ بینک مینٹین کرتا ہے تو سٹوڈنٹر اس کے دو طرح کے بیلنسیز ہو سکتے ہیں کیش بک کے بھی دو طرح کے بیننسیز پاس بک کے بھی دو طرح کے بیننسیز کیش بک کا ڈیبیٹ بیننس بھی ہو سکتا ہے کریڈڈ بیننس بھی ہو سکتا ہے پاس بک کا ڈیبیٹ بیننس بھی آپ کو گیون ہو سکتا ہے اور کریڈڈ بیننس بھی ہو سکتا ہے اب یہ بیننس بتانے کے مقصد کیا ہے اصل میں دیکھیں ڈیفرنس بیننسیز میں ہی ہوتا ہے ڈیفرنس جو آ رہا ہوتا ہے وہ بیننسیز میں ہی ڈیفرنس ہوتا ہے question میں دونوں میں سے کوئی ایک بیننس آپ کو بتایا ہوگا آپ اس بیننس کو use کرتے ہوئے correct بیننس فائنڈ کریں گے for example اگر cash book کا بیننس بتایا ہوگا ہے جو کہ غلط ہے تو اس میں ہم adjustment کریں گے جو points جن کی برا سے فرق آ رہا ہے ان کو ہم وہاں پہ put کریں گے اور اس cash book کا بیننس کو use کرتے ہوئے pass book کا correct بیننس نکالیں گے ٹھیک ہے تو ایک بیننس دیا ہوگا دوسرا بیننس وہاں سے ہم drive کریں گے اچھا جی cash book کا debit بیننس ہمارے لئے favorable بیننس ہوتا ہے favorable کا مطلب یہ ہے کہ deposited جو ہے customer جو ہے اس کے پیسے بینک میں مجود ہیں on the other hand credit بیننس کا مطلب ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی overdraft یہ مارے لئے unfavorable ہوتا ہے overdraft اب overdraft یہاں اس کو overdrawn بھی کہا جا سکتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ overdraft یا overdrawn کیا ہوتا ہے بینک اپنے loyal customers کو جو بینک سے جن کا relation بہت اچھا ہوتا ہے تو ان کو بینک یہ facility provide کرتا ہے کہ ان کا کوئی چیک جس کی amount زیادہ ہے لیکن ان کے پیسے account میں کم مجود ہیں تو بینک ان کے چیک کو dishonor نہیں کرتا اس کو honor کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں overdraft یا overdrawn کی صورت مہیاں کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک قسم کا کیا ہوتا ہے یہ بینک کی طرف سے customer کو ایک loan provide کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے short term loan ہو سکتا ہے جو کہ customer جب بھی پیسے bank میں دوبارہ جمع کروائے گا تو یہ جو amount ہے یہ اس کے account میں سے deduct کر دی جاتی ہے تو یہ ہمارے لئے credit balance جو ہوتا ہے یہ unfavorable ہوتا ہے اور debit balance جو ہوتا ہے ہمارے پیسے bank میں مجود ہے یہ ہمارے لئے favorable passbook بلکل اس کے ult چل رہی ہوتی ہے passbook customer کے لئے favorable balance credit ہوتا ہے یعنی کہ جب بھی آپ کبھی دیکھیں کہ آپ پیسے bank میں deposit کرواتے ہیں تو bank آپ کے account کو کیا کرتا ہے credit کرتا ہے کبھی آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جب message آتا ہے bank کی طرف سے تو کہتا ہے آپ کے account کو اتنے سے credit کر دیا گیا ہے مطلب آپ کے account میں اتنے پیسے transfer کر دی گئے ہیں اصل میں یہ entry میں بتاتا ہوں کہ bank جب آپ کے account میں پیسے جمع کرتا ہے تو bank کیا entry کرتا ہے یہ entry bank کرنے لگا کیا entry کرے گا bank entry کرتا ہے depositors account کو credit کرتا ہے اور cash debit کرتا ہے ٹھیک ہے entry کیا کرے گا bank کے پاس cash آ رہا ہے bank نے cash debit کریا اور آپ کے account کو bank نے کیا کر دیا credit کر دیا یہ bank entry پاس کرتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے account کو bank کیا کر رہا ہے credit کر رہا ہے ٹھیک ہے اس لئے آپ کو message آتا ہے کہ bank نے آپ کے account کو اتنے سے credit کر دیا تو یہ ہمارے لئے favorable ہوتا ہے on the other hand debit balance جو ہوتا ہے pass book کا یہ overdraft balance ہوتا ہے یہاں overdrawn ہوتا ہے اور یہ customer کے لئے کیا consider کیا جاتا ہے unfavorable consider کیا جاتا ہے ٹھیک ہو گئی یہ balances سب سے پہلے اگر آپ نے balance کو صحیح جج نہ کیا کہ یہ debit ہے یا credit balance ہے چاہے pass book ہے چاہے cash book ہے تو student's question start میں ہی گلت ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے balance کو judge کرنا ہے اچھا یہ بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے بتایا ہی نہیں ہے کہ debit ہے یا credit ہے یہ تو لازم ہی بتائے گا کہ cash book ہے یا pass book کا balance ہے یعنی کہ آپ کے پاس question میں balance given ہے وہ cash book ہے یا pass book ہے یہ لازم ہی بتائے گا وہ جو نہ بتانے والی چیز ہے وہ یہ نہیں کئی question میں نہیں بتا سکتا کہ debit ہے یا credit ہے اس کا debit ہے یا credit ہے تو یاد رکھی گا آپ نے ہمیشہ favorable balance لینا ہے اگر اس نے نہیں بتایا تو آپ نے cash book کا debit اور pass book کا credit balance consider کرنا ہے اگر نہیں بتایا تو آپ نے اس کو favorable balance consider کرنا ہے یہ بات یاد رکھی گا جی next جو ہم point پہ چل رہے ہیں